السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب خیلیت سے ہیں ویلکم ٹو مائن نئو ولوگ اچھا جیسے ہی میں یونیورسٹی پہنچتی ہوں تو مجھے پتا چاہتا ہے کہ آج ہماری یونیورسٹی میں پینک ریپن ڈے ہے لیکن اس سے پہلے ہماری کچھ کلاسز تھی ہم نے وہ کلاسز خیر اٹینڈ کی ہیں اس میں تھوڑا بہت فرنڈز کے ساتھ انجوائی کی ہے اس کے بعد ہمارا ایک سیمینار تھا جو کہ بیسکلی بریسٹ کینسر پہ بیسٹ تھا کیونکہ جو بیسکلی اکتوبر کا مند ہوتا ہے نا یہ ورڈ وائرڈ بریسٹ کینسر اویڈنس پہ ہی اس کو سیلیبرٹ کیا جاتا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کومن ہو چکے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ٹین فیمیلز ہیں تو ان میں سے جو ون فیمیل ہے وہ اس کا شکار ہے یا آئندہ وقت میں ہو سکتی ہے تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم مزید مسئلہ ہمارا بگڑے ہم مزید پریشان ہوں تو اس کو وقت پہ ہی حل کر لینا زیادہ بہتر رہ جاتا ہے تو یہ جو موڈلز میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیسکلی یہ کمیونٹی سرویسی سوسائٹی کی طرف سے کنڈکٹ کروایا گیا تھا جس میں انہوں نے کافی ہیلپ کی تھی آڈیٹوریم کو مینج کرنے میں شوکت خانم اور ان کی ٹیم جو ہمارے ساتھ مجود تھی ان کو مینج کرنے میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں بہت سارے ریومرز بنے ہوئے ہیں جن کو کلیر کرنا ضروری ہوتا ہے پھر ہماری ہسپٹل کے کچھ ڈاکٹرز تھے اور جو شوکت خانم کی طرف سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی کچھ پریزنٹیشنز وہاں پہ پریزنٹ کی ہیں جن میں انہوں نے ہمیں ایچ اینڈ ایوریتنگ اسپین کی ہے اس کے بارے میں اس کے سیمٹرمز اس کے کلینیکل انویسٹیکیشنز اس کی ایچ اینڈ ایوریتنگ کیونکہ جتنی جلدی اس کی تشخیص کر لی جائے اتنا ہی مناسب رہ جاتے ہیں اور انسان بچ جاتے ہیں پھر انہوں نے پنگ پریزنٹس باقی سٹورنٹس میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیے اور یہ اس کے کچھ سیمٹرمز تھے کہ اگر ہمیں فیل ہوگے ہم بریسٹ کینسر کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنا فیزیکل ایزامنیشن خود کر رہے ہیں تو ہمیں اگر یہ یہ سائنس اینڈ سیمٹرمز فیل کریں تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک الامنگ سٹریشن ہے ہمارے لیے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس ہی موف کرنا کیونکہ جتنا ہم ڈیلے کرتے جائیں گے وہ ہمارے لیے مزید مسئلے پیدا کرتا جائے گا اس کے بعد یہ ہماری یونیورسٹی کی طرف سے کچھ ہماری سوسائیٹی میمبرز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ انسٹیٹونٹس میں گئے ہیں انہوں نے لوگوں کو اویر کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بارے میں تاکہ جتنا ہو سکے ہم اپنی سوسائیٹی کو سیف کر سکیں اور اس مرز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلنے سے بچا سکیں اور اس کے بارے میں جو بھی لوگوں نے خود سے ہی باتیں بنائی ہوئے ہیں ان کو بھی کلیر کر سکیں اپنی ایک بہترین رائے قائم کر کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں اپنا معاینہ کریں اور کسی بھی مسئلے کے صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں مارڈلز پریزنٹ کیے گئے تھے ان کے وینرز میں پرائز بھی ڈسٹیبوٹ کیے گئے لیکن جو پریویس ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی ہیں ان کا صرف دکھانے کا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور باقی لوگوں کو بھی اویر کریں آپ جتنا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں نالج خود بھی گین کریں اور دوسروں کو بھی دیں ایک اچھی اور پڑی لیکھی سائٹی کا یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ باقیوں کو بھی پچیدنیوں سے بچائے پھر اس کے بعد ہمارا کچھ اپنا لیب ورک تھا ہم نے وہ کمپلیٹ کیا ہے وہ ہمیں کافی اچھا گائیڈ کرتے ہیں بہتر طریقے سے بتاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جب گھار رہی ہوں انیورسٹی سے مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی پھر میں نے یہ انجوائے کیا مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ مس میں اچھا لیکن کوئی بات نہیں میں تو ابھی انجوائے کر رہی ہوں آپ سب بھی انجوائے کریں ٹیک کیر بھائی بھائی